اللہ دے نبی آدم علیہ السلام دی باری آئی اللہ نے رجاء پرمائی آدم اس کل آنتا با دوجو کل جنتا با کلا منہا رغدا حیث شعص ماج ولا تقربہ دی ہی شجم اللہ دے نبی آدم دی باری آئی اللہ نے پرمائی آدم علیہ السلام دی باری آئی اللہ نے پرمائی آدم علیہ السلام دی باری آئی ابرہیم دی باری آئی سلام دی باری آئی باری آئی فرما یا موسیٰ انی آن اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ نویٰ موسیٰ حضرت داود باری آئی فرما یا داود انہا جعلناک خلیفتا پیل عرض حضرت یا یا علیہ السلام دی باری آئی فرما یا یحییٰ خودل کتاب بکو حضرت زکریہ دی باری آئی فرما یا زکریہ انہا نو پشیر کا بھی غلامی نسمو ہوئی حضرت عیسیٰ دی باری آئی فرما یا عیسیٰ انہا جعلناک خلیفتا پیل عرض نو جبانو اللہ نے آدم دلے کے عیسیٰ تھائیں سارے نبیانو یا کے کے بکارے آؤ اللہ نے قرآن چاہ کافرانو بھی فرمایا یا ایو حل کافران اللہ نے یا ایو حل انسان کہہ سارے انسان انہا نبیان کہہ کے بکارے آؤ یا ایو حل ناس بھی اکھے آؤ اٹھاسی مرتبہ پرانے کے اللہ نے یا ایو حل دین آمنوں کہہ کے میں ندوانوں پکارے آؤ لوگ کہندے میں یا آنکھیں شرکی ہو جاندائے یا تے قرآن چو اے آیتاں کردے ہوں عرض کی دیا اللہ لوگ کہندے میں شرکی ہو جاندائے اللہ فرمایا لوگا والے نابے چھیں اللہ نے رضا فرمایا جدو میں اپنے یار نبکار آؤ کدرے پرمایا ایو حل مزمی لکھ ملیلہ اللہ قلیل نصفہ ہو ابن قسملہ قلیلہ کدرے پرمایا ایو حل مددر کدرے پرمایا سین کدرے پرمایا ایو حل رسول کدرے پرمایا ایو حل نبی اللہ فرمایا لوگا بلنا بیکشی دیکھا دی تنو نبی نو پکار دل لوڑ پہ جائیں اے جی پکار لئی جی میں تیرا رب پہ پکار دا اللہ یار رسول اللہ پڑھے لکھے باب تشریف فرماؤ بھئی اے ساریاں ایتا قرآن دیا نا آدم تو لے کے ایسا تایی اللہ سارے نبیا نو یا کہہ کے بھگا رہے ہیں اے شرک بھی نہیں ہو رہے ہیں تے آدم تو لے کے ایسا تایی سارے نبیا نو یا کیا جا ساکتا ہے تے کملی والے نو یا رسول اللہ نہیں کیا جا ساکتا ہے اللہ نے اشاد فرمایا ایو حل نبی اے غیب دی خبر دینے والے حضرت مولا علیہ المرتضیٰ شہر خدا فرمادنی کے دن میں حضور دینے فیر کرن گیا مکہ دی فرمادنی فمستقبلہو شجرون ولا حجرون اللہ وہو یقول اسلام علیکہ یا رسول اللہ فرمادنی رستے چجیڑا بھی پتھر تے پہاڑ آیا درخت آیا دے بچو آواز آئی اسلام علیکہ یا تھوڑا حولہ بولو بار آواز نہیں جانے چاہیے تہا تو بالکل نہیں چکنا مات کے درے کوئی شہید ہی نہ ہو جائے سبحان اللہ جدی ہمینے اللڑ بلڑ باوے دی لوری تے پالے چپ روے تے جدی دھرودیاں مانے دوریاں تے پالے او بولو سبحان اللہ مولا علیہ فرمادنی درخت آتے پتھرہ چو آباز ہے یا رسول اللہ اسلام علیکہ یا سننی ماندہ پتر بولے اسلام علیکہ یا اصل سننی یو ہوندہ جڑا آکھ ہے یا حدیث پاکے چندر کوئی سیرت کتاب ایسی نہیں کہ جدی چھے حدیث نہ ہوئے کون ہے اندبالی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینہ دی شیر کردے باہر گئے تے حضور دے کرنا چاہاں کسے دی بڑی دردنا کے آباز آری تے آباز کیے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ جب الفاظ دیگر کماتے آبازے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اسماقا لنا اننی فی بہر غم مغرقن خود یدی سہل لنا اشکا لنا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ جے پنجابی جیدہ ترجمہ کرنا تے آبازہ یاریاں نے سناوا کی میں دردادی کہانے یا رسول اللہ سناوا کی میں دردادی کہانے حفظہ بادیو اے خطیب علیہ السلام دا شہرے تو آنو تقریر سنانا کو سوکھا کم نہیں ہے کیونکہ تو آڑا میارے سما تو بہت بولان دے تو سام وڈے بابیانو سنیا بھئی تے میں انشاءاللہ ورزیز کوشش کرنی ہے میں تو آڑی زیادہ دیر سامن خراشی بھی نہ کرا تو آڑے زوک دی تسکین بھی کر کے جاواں تو آنو شیر پڑھنا سکھان دی لوڑنی تو آنو دوسی سکھے سکھائے ہو آلے آدھا تو آڑا مطرلا نہیں کرنا کہ میرے نال پڑھو بس جنہوں آندہ نا ہاتھ چکے اکھیاں کرے بانتے تصور کرے گھوم دے خدر آدھا تے آؤ مافل چتے آئیاں بہانہ تے بنیاں یہ ماہی دینا گلہ کرندا تے آؤ ماہی نا اپنے دکھڑے نا سنا جائیے ہاتھ بلند کرو سارے آج اینجنی آج ایس طرح کر کے جھولی جویں پھلائی دیئے سخید بووے آیاں میرے سانت آج دارے چورا شریف فرما دے اندھے آپ فرما دے اندھے سخید بووے تو مگتہ خالی ٹر جاوے نا تے مگتہ دا کچھ نہیں بگڑ دا سخیان دے اپنے بووے نوی لاج لگ جان دیئے اس باس تے سخی بووے تو مگتے خالی نہیں بھیج دے اپنے ہاکے ہاڑے ہاواں رکھو نا جھولی ویچے تے آو سانیانو آج سارے سن آجائیے سارے مل کے میرے نال پڑھئے سناواں کی میں دردہ دی کہانی یا رسول اللہ سناواں کی میں دردہ دی کہانی کہانی یا رسول اللہ سناواں کی میں دردہ دی کہانی یا رسول اللہ خدا دے و آشد کچھ مہربان یا یا رسول اللہ خدا دے مہربان یا مہربان مہربان یا یا رسول اللہ مہربان یا مہربان مہربان یا مہربان 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 جاندہ کلمہ پڑا میں دو زخد یاداد کرائی نعرہ رسالات عظمت و شان مصطفیٰ جانور پکارے یا رسول اللہ تیجے پکارے گلام سعدہ کرکے ارض کرنا کوئی گلیچ انجان بھی جاندہ ہوئے نا تو ادھر نا لے کے آواز مارئے نا یار آواز نا بھی دی اوہے کہیے نا تے اک بڑی مڑ کے ویخدہ دنیا دار نو آواز مارئے تے مڑ کے اک بڑی یو بھی ویخدہ تے کملی والے نو آواز مارئے سونا نہیں بلا ماں والا ویخدہ تک کہتے یا رسول اللہ پکار تے سائی جرہ کے اندر نہیں ہوتا انہوں نے کیا جلیا تو بلایا کر دوسری تو کہتے بلایا کیا بیختے سائی تیرے بلاؤن دی دیر ہو ساکتی اوہے آون دی دیر نہیں ہو ساکتی اوہے اڈا لاجپال ہے اڈا لاجپال ہے رب کعبہ دی قسم حافظہ بادوالے ہو ایک لکھ چویہ دار نبی آئے پر کوئی نبی اپنے امتی دی کبرچ نہیں ہوتا اڈا لاجپال ہے کبرچ بھی آ جاندہ ہے غلامان بچان کبرچ بھی آ جاندہ ہے یا رسول اللہ کو پکارے تے سائی جو میں ساری تقریریں دیتے ہو جانی مگر چونکہ جڑا میں نے تضامیہ جواقیہ دیتا ہے اوہی ڈیڑ گھنٹے دائے میں اوہے والتا ہوں جلدی جلدی لے کے جان رہے ہیں فرمائے اے غیب دی خبر دینے والے محبوب اسا تو ہاں نو شاہد بنائے شاہد مانا گواہ میرا نبی گواہ ہے اگلے آدھا بھی گواہ ہے پچھلے آدھا بھی گواہ ہے بڑی لمبی بہا سے فقی فائدہ جئنا من کل امت بشہیدی و جئنا بھی کعلا ہا اولائی شہیدہ میرا نبی اگلے نبیاں دا بھی گواہ ہے پچھلے سارے قیامت کا آمن والیاں دا بھی گواہ ہے گواہ ہے میرا نبی قیامت دن میرے نبی دی آخری گواہی ہونی ہے ایک ایک دی گواہی ہونی ہے پر اللہ نے فرمانا ہے اپنے تے گواہ لے آؤ کسے نہ 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 آخری گواہ امت محمدی آوے گی تے جدو امت محمدی آوے گی تے اللہ فرمایے گا اے کملی والے لی امت تو ہڑا کون گواہ ہے اسی آکھیں گے ساڑے کملی والے جدو آنگے نبی کملی والے تے اللہ نے پھر نہیں کہنا غور گواہ لے آؤ منو قسم رب محمد دی حشر دے دیارے سارے فیصلے محمد دی گواہی تے ہونے نے سارے فیصلے مصطفیٰ دی گواہی تے ہونے نے اللہ نہ کرے کہ دے مقدمے چا کسے چپیشی ہووے نا دے جا کے بے کھو جڑا مدعی ہووے نا وہ گواہ دے بڑے نخیرے چوک دے انہوں اور ہوتل چا کھانا بھی کھوان دے وہ دے گھر دو چا چکر لگا کے ٹائم دی پبندی بھی کر دے یار انہیں بجا جے میری گواہی دین جانا ہے کیونکہ مدعی نے گواہ دی لوڑن دی ہے میں شرد میدان چے امت محمدی یا نبیاں دی گواہ نہیں میں آسان کر کے عرض کرا وہ شرد میدان چے کڑے لطف دا منظر ہووے گا جاتا سارے امت محمد غلامہ دے نخیرے چکریاں ہون گیا گواہ میرا نبی ہو پے گا دے امت محمدی یا گواہ ہوئے گی میں انتے تے بحث نہیں کرنی گواہ یاد رکھی گا گواہ او ہوندہ جڑا موقع تے حاضر ہوئے جی جڑا موقع تے جڑا غیر حاضر ہوئے او گواہی دے سکتا نہیں یاد رکھیے گا گواہ او ہوندہ جڑا حاضر ہوئے اللہ نہ کرے گلیج کو واقعہ نہ کچھ گواہ روجہتے صویرے عدالت اچھ پیشی روجہتے ایک نبی نہ چلا جاوے نبی نہ جا کے آکھیں جی میں گواہی دےنا ہوں جدو اے واقعہ ہویا سی میں اٹھے حاضر تھا کہ جاج نبی نے پوچھے کہ توں حاضر تے ہے ساں پر توں واقعہ ویکھے ہے او کہوے جی ویکھے آنی میں حاضر تھا کیونکہ منو نظر نہیں آدھا میں نبی نہ حاضر تھا پر ناظر نہیں تھا کیونکہ منو نظر نہیں آدھا تے گواہی منظور ہے نہیں کیونکہ نبی نے دی گواہی شریعت جاہد ہے نہیں پتہ لگیا گواہ دا حاضر ہونا بھی ضروری ہے تے ناظر ہونا بھی ضروری ہے پتہ چلے آدھا شاہ دمانہ حاضر بھی اے تھے ناظر بھی اے گواہ ہندہ ہی ہو بے جاہدہ حاضر بھی ہو بے تھے ناظر بھی ہو بے ہو سکتا کو پڑھے آلی کھانا جبان کبھی آسی صاحب شاہد دمانہ گواہ ہوندے حاضر ناظر نہیں پڑھو درج ناظر دی دعا کی پڑھ دینے اللہ ہم مغفر لے حینا ومیتنا شاہدنا وغائبنا کی کرنے یا اللہ ساڑھے زندہ نو بخش دے ومیتنا مردنا بخش دے وشاہدنا آ جڑے جنادہ پڑھنا آئے نا حاضر انہ نو بخش دے بغائبنا تجڑے نہیں آئے جڑے غیبنے انہ نو بخش دے حفظہ باد والے جنادہ دی دعا ویچے شاہدنا دمانہ حاضر ہو سکتا ہے تک قرآن ویچے شاہد دمانہ حاضر نہیں ہو سکتا قرآن ہے چبھی پھر شاہد دمانہ حاضر ہو سکتا ہے اللہ نے فرما انہا ارس اللہ کا شاہدہ اے حبیبت ساتے نو کبھا تے حاضر تے ناظر بنا کے بھیجے حضور میں دہ ترجمہ جو کر لہا جس پاسے آئے بٹر جائے سرکار نظر رکھ دے جس پاسے بٹر جائے سرکار نظر رکھ دے اے بیٹھے میں مدی میں بیچے دو جگدی خبر رکھ دے دیتھے میں دیتھے میں مدین بجے دو جگدی خبر رکھ دے دیتھے میں ترکار یا حق چار یا حق چار یار زندہ باب زندہ بابی یا ایہاں نبیو انہاں ارسلناکا شاہدہ اے جاڑی پچھلی رات گدری نا کتی اکتوبر دی رات اے حضرت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ دینا شہادت دی رات سی میاں والی دی جیل سے رات دے دو بجے دہ ٹائم سے جیل دا جڑا پہلے دار سی باب دناؤ سے بابا نواب دین اے واقع باب نواب دین نے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ دی شہادت دے با جڑا پہلا تازی تھی جلسہ لہاو رویا او دے سٹیج تے سنائی بابا نواب دین کے اندر میں رات پہرہ پہا دے وہاں تھے اچانک رات دو بجے نا تے میں اگادی علم دین دی او کلی چھ جہاتی ماری تے ویکھیا غازی اندر ہی کوئی نہیں تو تسی سبان اللہ گھر جا کے بولے آجی بھائی صدقے جا ماں توڑی ٹھنڈی جی سبان اللہ آپ تسی بول دے کوئی نہیں مولوی کھنگورا مارے تے گیا جی اچھا بولے آجی سبان اللہ بابا نواب دین کے اندر کے رات دے دو بجے میں اندر جھاتی ماری تے غازی اندر کوئی نہیں اے عشق دے رات سانس حضور شاہ منصور نے جدو انال حاک دا نارا مارے تو لوگا کھنو پھانسی چڑھا دیو کہندہ میں رب ہوں حضرت شاہ منصور نے جدو کیا دے چوکیتا گیا نا تے پہلے دن مرید زیارت کرنہ آئے جیل دے اندر تے ویکھیا کہ جیل تے ہے پر منصور کوئی نہیں مرید چلے گے کدھر ویش پتہ نہیں کدھر گئے ہونگے اگلے دن آئے تے حیران رہ گے کل تے منصور کوئی نہیں آج جیل بھی کوئی نہیں تیسرے دن مرید ملن آئے تے جیل بھی ہوتے تے منصور بھی ہوتے ہاتھ جوڑ کر رکیتی سونے آنکھ رکھاتا ہی فرمایا جدو پہلے دن آئے سو تھے میں نہیں سا نا اصلے چا میں یار کل گیا ساں پھر جدو دوسرے دن آئے سو تھے میں بھی کوئی نہیں ساں جیل بھی کوئی نہیں سی اصلے چا پہلے دن میں یار کل گیا ساں دوسرے دن یار میرے کل آیا ہویا سی اشک دے را ساں نا دائیں بابا علی جان نے فرمایا اشک کردہ شدہ اپنی مرید کم نا اے را بے خدا نا کرا بے خدا اے جیتے جاوے جکا دے بے آشک دسر نا اے کعبہ دے نا کربلا بے خدا اشک کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نو جب آنو غازی لمدین جدو رات دو بجے جیلے چا کوئی نہیں بابا نواب دین کا نمار رون لگ پیا کہ اگر غازی نہ آیا تے صویرے فانسی میں لگ جا وہاں گا کہ کتے گیا تالہ میں لگایا دیبار پھٹی کوئی نہیں تالہ ٹٹا بھی نہیں تھی یہ گیا کتے کہتا ہے میں دو گھنٹے روندہ رہا تھے جدو اچانک میں چار بجے اندر جاتی ماری تے غازی اندر چوم بمار کے بیٹھا ہو رہا ہے بابا نواب دین کہتا ہے میں تالہ کھول کے جا کے اندر غازی دے قدم پھڑ لیتے ماں کھا اتر خانہ دیا پھٹرہ روز تیری چیلی چو میں انہوں گلہ دی آوازان ہوں دی گا سانتے میں تنہوں جڑکا مار دا سان کلے آنکے دے نہ لگلہ کرنا ہے پچھلیاں جڑکاں دی دے ماں سی جہاں دی بار دا سکے تھے گیا تھے غازی تے عقیب جی کیفیت تاری تے غازی فرما دنے بابا اے عشق تا راز انہوں رازی رہن دے جڑے محرم راز حقیقتہ دے اور راز حقیقتہ کھول دے نہیں جنہ نہیں بیکھیا اوہ کرنگلہ جنہ بیکھ لیا یوتاں بول دے نہیں اقفاء الاسراری من الابرار یار دا راز راز رکھنا اے ابرار دا طریقہ ہے جڑے محرم راز حقیقتہ دے بابا نباب دینا کہندہ میں آکھیں تینوں اس محمد دا قسمی زلفان دی جدے تو مرن لگے ہم انہوں جاندی واری تا سکے تھے گیا تھے گیا تھے غازی اگر بول کے کہندے نے پھر تینوں بھی اس سے زلفان دی قسم میرے مرن تو پہلے کسی نے دسینا بابا کہندہ میں نہیں دسانگا گادی گاندہ بابا جڑے پہلے رات دو بجے میں ندرود پڑ دیا خیال آیا میں ارد کی دی کملی والی آر کسے عمرہ کرنے ہونا تو نہ مل جانائے کسے قیامہ تک حاج کرنے ہونا تو نہ مل جانائے کملی والی آر میں ٹوری چلیاں وڑی ہونا کوئی نہیں ارد کی دی کملی والی آر جاندی واری جدید کرا دیں وہیں تیرا جاندہ کج نہیں میرا کم بن جاندہ آئی ادی رات ویل نہ رو کے مدینے والے موت کر لیا ارد کی دی کملی والی آیا جاؤ میرے کھلے صدقہ پو پکر برگا کوئی نہیں میرے کھلے ادلی عمر برگا کوئی نہیں بھائی آؤ سمانہ برگی کوئی نہیں سجاہ یلی والی کوئی نہیں میرا عشق بھی بلال برگا نہیں میری اوڈیک بھی اوہین سوالی نہیں جے قد جاندی واری آجائیں میری آخر دیاں روان سکھیاں یا جاندہ کیاں لگا بابا جڑے بل میں رویا اچانک میری کھلی جن چاننے آیا ایک نوری شنگل با لائیا کیاں لگا گا دی اٹھ اٹھ گا دی تینا نبی پیا بلاندہ آئی میں پوچھیا تسی کون فرمایا میرا نام مولا علی چمن چمن کلی کلی نارہ ہیدری نارہ ہیدری فیضہ اندر بارے آلیا چورا شریف